مگردی بنگال کے وجرالہ ممتہ بنرجی اقلیتوں میں تعلیم کی فروغیت کے لئے کافی جدو جہت کرتے ہوئے دکھائی تے رہی ہے اس کے لئے بہت ساری اسکیموں کو بھی نافذ کیا گیا ہے منگال میں دس فیصد اردو عبادی والے علاقے کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ ملنے کے بہوجود آج بھی عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آسن سول کے ہزاروں بچے اور بچیاں جہالکن کا سفر تیہ کر رہی ہے اگر گریجویشن کی سطح پر اسٹوڈینٹ کو جواب نامہ اردو میں لکھنے کی پرمیشن مل جائے تو یہاں کے تعلیم علموں کے بھی مستقبل سمر سکتی ہے مقامی MLA کو چاہیے کہ اسٹوڈینٹ کی اس مسائل کا فوری طرح پر حل نکالے یا کوئی منصوبہ بنائے تاکہ اکلیتوں کے بچے اور بچیوں کا بھی مستقبل سمر سکے اگر ہمارا دوکھ کا کچھ بات میرا کچھ تکلیف کے بات ریل پال کا کچھ تکلیف کا بات اگر ہم لوگ کہہ دے تو ہمیں بھی آج کہاں جا رہا ہے کہ سائد تم کو بھی نکال دیا جائے گا تم سب کو نکال دیا جائے گا کون نکالے گا کون پہلا ہے کون پہلا ہے کون پہلے بولا ہے کون دگلک کے دے رہا ہے بولنے والا کون ہے دو ہزار چودہ میں چھڑا ہونا سرہ بنگال میں کبھی کبھی کوئی کوئی عواج اٹھایا تھا کہ سائد ممتہ پنسی نہیں آئیں گے تو آج ایک پیس کا سامنے میں کیمرے کا سامنے میں بیٹھ کر اور ایک سخت جندگی بھائی کبھی لڈن کا ساتھ ہار گیا کبھی لڈن کو ہڑا نہیں پایا سی پی ایم گتے گتے سرکتھو سادہ ہو گیا اور آج بیدھایت کا دامن پکر کے کہتے ہیں کہ لڈن کو نکال دو لڈن کو نکال دو لڈن کو نکال دو تو پارٹی کون کرے گا دو دن پہلے آنے 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 سی پی ایم دو دن پہلے آنے آنے کوئی لیا چھوڑ دو دن پہلے آنے 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 لوہا چھوڑ یہ پارٹی کرے گا یہ ممتہ برچی جب تک رہے گا کبھی نہیں ہوگا تم سوچ لو جتنا بھی کوسس کرو تمہارا جو خیلات ہے کی پارٹی کو اندر اندر توڑنے کا پارٹی کو کمجور کرنے کا یہ مقصد تمہارا کبھی پورا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا ممتہ برچی تھا ممتہ برچی ہے ممتہ برچی جائے گا اس لائے پل کے آپ سب کو ایک بار بھی میرا سلام میرا دعا کے ساتھ اختصر بس دو چار لفظ کہنا چاہوں گا کہ ہماری علاقے کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ حضرات بھی تو ترمول کانگریس کے ہی لیڈر حضرات ہیں ترمول کانگریس کے ہی تو کاؤنسلر ہیں پھر ان کی مطالبات کن سے ہیں آپ اس سے قبل ہمارے وصیم الحق صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے علاقے میں لائٹ نہیں جل رہا ہو اگر آپ کے علاقے میں صفائی کا معقول انتظام نہ ہو تو آپ یقیناً اپنے لوگل کانگسلر کو کہیں گے کہ بھائی اس علاقے میں یہ پریشانیہ ہے چونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے یہ تمام پریشانیہ دیکھنے کی ذمہ داری چونکہ کاؤنسلر کا ہے اس لیے آپ حضرات کاؤنسلر کو کہتے ہیں کہ سٹیٹ لائٹ نہیں جل رہا ہے نالی کی صفائی نہیں ہوئی ہے راستے کا خطصہ حال ہے تو آپ یہ مطالبہ کاؤنسلر سے کرتے ہیں لیکن جب یہ مطالبات کالیج کا ہو جب یہ مطالبات اسکول کا ہو جب یہ مطالبات آپ کے سرویس کا ہو جب یہ مطالبات اونچے پہمانے پر ہو تو یقیناً یہ مطالبات آپ کے امیلے صاحب کے ذمہ جاتا ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے لیے کیا کر رہے ہیں آج یہ کہنے میں زرابی ہشکی چاہت محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے امیلے صاحب ریل پار کے علاقے میں جب مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ اسی مسلمان کے سرویس کو چھیننے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ اس مسلمان کا سرویس کیسے چھین لیا جائے اس کے بارے میں بھی وہ اپنگرمند ہوتے ہیں اس بات کا بھی احساس ہونا ہے دوستہ آپ حضرات سوڑھیں جو ایڈی ٹی اے میں بننے کا تھا وہ زمین بنگسو گپال چوتری نے دیا تھا اس کے باندری کے لیے دس لاکھ روپے دیا تھا وہ دو بھی گا زمین میں آپ حضرات سے پوچھوں کہ کیا آپ نے وہ زمین کو مکمل دور پر چھوڑ کر کے دوسرے زمین پر آپ نے اسکول تعمیر کروایا کیا اس زمین کا کوئی اختیار آپ کے پاس ہے کیا ایڈی ڈی کا اپروول آپ کے پاس ہے کیا ایڈی ڈی اے کا ریجسٹری آپ کے پاس ہے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں آپ لاؤ مینسٹر ہیں آپ ایمیلے ہیں آپ قانون ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ بتائیں کہ اس زمین پر آپ نے اسکول کی تعمیر کیسے کروائی ہم لوگوں نے مطالبہ کیا تھا آپ سے کہ اس زمین میں کھوڑا بھرا ہوا ہے آپ اس کھوڑے کو اگر بھی کلوا دیں گے تو اسکول کا بیسمنٹ ہو جائے گا بچے اور پیچر کے آپ کے سایکل اور موٹر سایکل اور کارے رکھنے کی جگہ ہو جائیں گی لیکن آپ نے نہیں سنا ایک اسکول بنانے کے لیے ایک پروگرام ہوتا ہے ایک میپ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کلاس ہوگا کلاس کا کیا سائز ہوگا کہاں پہ ہس مانسٹر روم ہوگا کہاں پہ کچن ہوگا کہاں پہ آفیس ہوگا کہاں پہ لیبرٹری ہوگا کہاں پہ مانٹ ہوگا دوستو آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا آپ نے بابو تلاو کے بی ایس یو پی کا جو گھر بنایا تھا آپ نے اس کے حوالے کر دیا اسکول کہ تم دیا گھر کا بناو تم رنگ دینا تم بالو دینا تم سمنٹ دینا تم ہیٹ دینا اور اس طرح سے اسکول بنا گھر کے تیار کر دینا یہ اسکول آپ ایڈی ڈی اے کی طرف دردہ ہلتے ہوئے جائیں اور دیکھیں کہ کئی اسکولیں اسی روڈ پر موجود ہیں اس اسکول کو دیکھئے اور اس اسکول کو دیکھئے دوستو کیا محسوس کریں گے روڈ سے دیل فٹ نیچے یہ اسکول اسکول ابھی سٹارٹ بھی ہوا کہ مین پیلر اس کا گر جاتا ہے آپ یقین جانئے کہ دس سال کے بعد اگر کوئی حانسہ ہو جاتا ہے ہمارے بزرگو دوستو اگر آپ کا بچے کے ساتھ کوئی حانسہ خدا نہ کرے ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کس کو آپ انجام لیں گے کس کو پکڑیں گے آپ کس پہ الزام لگائیں گے آپ کوئی ایجنسی کرتا ہے کوئی بڑا کام تو اس کا دس پرسٹ ڈیپولجٹ پیسہ رہتا ہے تاکہ وہ اسکول تاکہ وہ ایجنسی اگر کوئی کریک بھی کر جاتا ہے تو اس ایجنسی کو ہم لوگ پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کریک ہو گیا اس کا ذمہ داری تمہارا ہے اور ایک پیلر گر گیا اس کا ذمہ دار کون آپ بسیت ہیں کہ میں اچھا اسکول نہیں بنانے والا آپ بسیت ہیں کہ کسی اچھے گونٹیکٹر سے نہیں بنانے والا مجھے آج کہنے میں فقر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس وقت کے میئر جناب کی تندر پیواری صاحب نے تمام گونٹسلروں کو ایک میٹنگ بلایا تھا جس میں ہمارے حاجی نصیم انساری صاحب بھی موجود تھے ہمارے وسیم الحق صاحب بھی موجود تھے ہمارے گربان علی صاحب بھی موجود تھے انہوں نے مطالبہ رکھا تھا کہ آپ کے اسکول کا جو بھی فنڈ ہے چاہے وہ پانچ لاکھ ہو دس لاکھ ہو آپ کو اپوریشن میں میں ایک ریزولوشن کر دیتا ہوں آپ وہ پیسہ ڈیپوزٹ کر دیجئے میں ایک بہترین آپ کا اسکول کا بیلڈنگ برواد دوں گا چاہے وہ کڑول روپیہ خرچ ہو یا کڑول سے زیادہ ہو لیکن دوستو ایسا ہونے آپ نے نہیں دیا آپ نے کیا کیا